تیم بجے کے اس بلٹن کے ساتھ میں ہوں فرواب ودی میں ہوں سبیو الحسن خان اور میں ہوں اکرہار اس بلٹن کا خاص کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم کا یو ٹرن والا بیان خرشیت شاہ کے نشانے پر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیموکرات ہٹلر کے روپ میں سامنے آ گیا ہے ملک میں جمہوریت کے نام پر عامریت مسلط ہے زیا یحیاء مشرف نے بھی اپنے آپ کو ہٹلر سے مشابعت نہیں دی ایسی سوچ رکھنے والا ملک کا وزیر آزم بن گیا ہے عمران خان کا بیان لوگوں کی سوچ اور ووٹ کی توہین ہے خرشیت شاہ نے یو ٹرن والا بیان دینے پر وزیر آزم کو آڑے ہاتھ ہو لیا سکھر ڈسٹرک بار سے خطاب کرتے ہوئے بولے کہ کل یہ تبدیلی آئی کہ ہٹلر سامنے آ گیا زیا یحیاء مشرف نے بھی خود کو ہٹلر سے مشابعت نہیں دی آج ہٹلر کی صحیبراہی میں اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہم ترمیم کا دفاع کریں گے ایو خان جیسے دکٹیٹر نے بھی اپنے آپ کو مشابعت ہٹلر اور نیپولین سے نہیں دی یحیاء ہو یا زیانگ جیسے دکٹیٹر اس نے بھی اپنے آپ کو ہٹلر اور نیپولین سے مشابعت نہیں دی مشرف نے بھی اپنے آپ کو وہ مشابعت نہیں دی خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوکلئے پاور ہے اور اس کی فیڈریشن کو مضبوط ہونا چاہیے آج پارلمنٹ میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس پر شرم آتی ہے ہم نفسی ایوارڈ دیا بدقسمتی ہے کہ یہاں آج تک حقیقی جمہوریت نہیں آئی جن سیاستدانوں نے ادارے بنائے ان کا احتساب ہو رہا ہے آمروں کا نہیں پیپلز پارٹی کے رانوما کا کہنا تھا کہ بھٹو اس ملک کو مضبوط بنانا چاہتے تھے مگر انہیں قتل کر دیا گیا بھٹو نے وفاق کو مضبوط کیا بے نظیر اور نواز شریف نے اس کو تقویت دی ملک میں انیس سو باون سے احتساب کیا جانا چاہیے گورنس سن امران اسماعیل بھی امران خان کی یوٹرن والی بات کے حامی ہیں کہتے ہیں کہ امران خان کی یوٹرن والی بات درست ہے جب تک کوئی لیڈر یوٹرن نہیں لیتا بڑے فیسے نہیں کر سکتا مرتضہ وحاب میری انگریزی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے مرتضہ وحاب کو کیا بولو مرتضہ وحاب اگر انگریزی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی لیڈر ہے وہ دیسیجن لیتا ہے اگر دیسیجن آپ لے ہی نہ پائیں تو پھر آپ کیا فائدہ اور اگر کوئی دیسیجن لینے کے قابل نہ ہو تو وہ لیڈر نہیں ہو سکتا دیسیجن جو لیتے ہیں وہ دیسیجن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے دیسیجن گلت بھی ہو سکتا ہے اور اگر جو دیسیجن لے کے اپنے دیسیجن کو ثابت کرنے پر لگ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے اور حالات یا واقعات کچھ اور کہہ رہے ہیں اس کا تو وہ مرنی کالکور لیڈر کہلانے کے قابل ہے اب آپ اس کو یوٹرن کا نام دے لیں یا آپ اس کو کوئی اور نام دے لیں خواجہ آصف نے وزیر حاصم عمران خان کے یوٹرن کے بیان پر ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان یوٹرن والے بیان پر بھی یوٹرن لیں گے انتظار فرمائے زیادہ دیر نہیں لگے گی تو خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے جو یوٹرن والا بیان دیا ہے اس پر بھی وہ یوٹرن لیں گے اور اس میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا پورے ملک میں یوٹرن کا شور ہے کپتان کے کھلاڑی یوٹرن کے دفاع میں میدان میں آگئے صدر عارف علوی کا بھی کئی بار یوٹرن لینے کا اعتراف کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کئی بار یوٹرن لیے ہیں حالات کی مناسبت سے فیصلے کیا جاتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ عارف علوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود اپنی زندگی میں کئی بار یوٹرن لیے ہیں حالات کی مناسبت سے یوٹرن لینا ہی بہتر ہے اور انہوں نے خود بہت دفاع یوٹرن لیے ہیں تو صدر عارف علوی بھی عمران خان کے اس بیان کے دفاع میں آئے اور انہوں نے کہا کہ زندگی میں موڑ پر آپ کو کئی بار یوٹرن لینا پڑتا ہے وزیران حسن کھرانچی کے جناح اسپتال پہنچے قائد آباد میں دھماکے کے زخمیوں کی آیادت کی کہتے ہیں کہ دھماکے کی مکمل تفتیش تک کچھ نہیں کہہ سکتے وزیر آزم عمران خان یوٹرن سے ہٹ کر ڈبل یوٹرن پر آ گئے وزیر آلہ السین مراد علی شاہ جناح اسپتال پہنچے اور قائد آباد دھماکے کے زخمیوں کی آیادت کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ قائد آباد سے ایک اور ڈیوائس بھی ملی تھی جس کو ناکارہ بنا دیا گیا واقعی کی مکمل تفتیش کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ دھماکے کا کس نوعیت کا تھا قائد آباد بریج کے نیچے جہاں پہ لوگ ٹھیلے وغیرہ اور کچھ ٹالز لگاتے ہیں وہ سب بند کر کے جا رہے تھے اس وقت ایک بلاسٹ ہوا پولیس کو الڈی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے ایک اور بھی ادھر ڈیوائس ملی تھی جس کو باوم ڈسپولزل سکارڈ نے نیٹرلائز کیا ہے ہم بلکل اس کی انویسٹیگیشن بھی پراپر کریں گے وزیراعالہ سندھ کا کہنا تھا کہ دھماکے کی مکمل تفتیش تک کچھ رہی کہہ سکتے البتہ تفتیش کرنی ہے کہ دھماکے کے ٹارگٹ کیا تھے یہ ایک واقعہ ہے اس کے بلکل تحقیق کی جائے گی کہ اس کے پیچھے کیا پلان ہے کس قسم کا وہ ایکسپلوزف تھا کیا ڈیوائس تھی کس طریقے سے اڑایا گیا مرادری شاہ کا کہنا تھا کہ فورنزک لیپ کے لیے زمین حاصل کر لی ہے سندھ میں لیپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جب تک دیگر صوبوں سے مدد لیں گے وزیراعظم عمران خان کے یوٹرن سے متعلق بیان پر وزیراعالہ سندھ نے کہا کہ پتہ نہیں وزیراعظم کے بیان کا کیا مقصد تھا اب یوٹرن سے ہٹ کر ڈبل یوٹرن ہو گئے ہیں کسی کی آنکھ میں آنسو کسی کی ہچکی رکنے کا نام نہیں لے رہی کوئی بھائی کی آدمی آسمان کو تک رہا ہے کراچی میں ایک دھماکے نے سات بہنوں سے ایک لوٹا لادلہ بھائی چھین لیا باپ غم سے نڑھال ہے ماں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہماری نمائندہ سمین نواز اس وقت اسی گھر میں موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے سمین بتائیے گا حقینا ہر آنکش کبار ہے یہاں پر جس طرح گزشتہ رات قائد آباد میں یہ دھماکہ ہوا ہے جس کے اب تک انکوائری مکمل نہیں ہو سکی ہے کہ آیا یہ کس طرز کا دھماکہ تھا لیکن اس دھماکے میں جو جانی نقصان ہوا ہے ان میں ایک علی بھی موجود تھا سات بہنوں کا ایک لوٹا بھائی علی جو کہ اپنے گھر کا کفیل تھا والد کا سہارا بنا ہوا تھا اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے والد صاحب کے ساتھ وہ دہی بڑوں کا ٹھیلہ لگاتا تھا اور کل بھی وہ روزگار کے غرصے قائد آباد کے اس علاقے میں موجود تھا جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور ملک دشمنوں نے انسان دشمنوں نے اس دھماکے کے دوران اس گھر کا وہ کفیل ان سے چھین لیا ہے سات بہنوں کا ایک لوٹا سہارا اس ماہ کی واحد آس جو علی کی والدہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انتہائی غم زدہ ہیں بیان نہیں کر پا رہی ہیں اپنا غم لیکن ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ علی کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا ہے کون اس کا ذمہ دار ہے اور کیا اس کا ازالہ ممکن بنایا جا سکتا ہے ان کا بیٹا تو واپس نہیں آ سکتا لیکن کیا ان کو کسی طرز پر حکومتی سطح پر کسی قسم کی کوئی امداد کی جا سکتی ہے کہ اس گھر کی جو وہ کفالت کرتا تھا اس کو بہتر بنایا جا میں کیا بتاؤں میرے سے باتیں نہیں ہوتی یہ پپا کھڑی اس کے ساتھ کالنے آمد کیا بتائیں ہمیں انصاف چاہیے وہ بچہ تھا سات بہنوں کا ایک بھائی تھا میرے بھائی کی تو کمر ٹوٹ گئی اس کا اب کون آس رہے ہمیں کون انصاف دلائے گا کوئی ہے نہیں دلاتے جی بالکل اور جس طرح سے علی کی اب اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے اہل خانہ شدت غم سے ندھال ہیں ان کی والدہ بھی بات نہیں کر پا رہی ہے ان کی پپو کا یہ کہنا ہے کہ ان کو صرف صرف انصاف چاہیے کہ جو اس بم دھماکے میں ملوث لوگ ہیں ان کو جلد ازل کیا فرق کردار تک پہنچایا جا سکے اور ان کی اس غم کا کچھ ازالہ ممکن بنایا جا بہت شکریہ آپ کا قائدہ بات میں دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی میں انصداد دشتگردی کی ایکٹ کے تحت درج کر لیا گیا ہے کون سی دفاتش میں شامل سی ٹی ڈی میں درش کر لیا گیا ہے مقدمہ میں جو دفات لگائے گئی ہیں موہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا کیمرہ میں لگر آپ کو دکھائیں اس میں تین سو دو لگائی گئی ہے جو کہ قتل کی دفات آتی ہے تین سو چوبیس لگائی گئی ہے اقدام قتل اس کے علاوہ خوف و حراج پھلانے کی دفات لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ دو افراد جہاں باق ہوئے تھے جبکہ نو سے زائد افراد زخم ہوئے تھے اس کے علاوہ عملاق کو نقصان پہنچانے کے دفات بھی اس میں لگائی گئی ہیں سیون ایٹی اے کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے سرکار کی مددیت میں مقدمہ درج ہے ایسے چو شاہ لطیف تھانہ کیونکہ یہ علاقہ شاہ لطیف تھانے کے حدود میں آتا ہے تو اس لیے ایسے چو شاہ لطیف ان کو مددیت بنایا گیا ہے ان کی مددیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اب اس کی پورے مقدمے کی انکواری جو ہے وہ سی ڈی ڈی اکام جو ہے وہ اس کو مقدمے کی انکواری کریں گے تفتیش کریں گے شوائد جمع کر لیا گیا ہے اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ برامدگی بتائی گئی ہے اس میں وہ ڈیوائز جو کہ ڈیپیوز کی گئی ہے جس میں دو کلو دھما کا خیر مواد بتایا جا رہا ہے اس میں وال بیرنگ تھے بول تھے نٹ تھے اس کے علاوہ کیلے تھی یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ بم ڈیسٹورز اسکارڈ نے جو ہے وہ عملے نے ان کو سی ٹی ڈی کو ہینڈ آور کر دی ہیں اس کے بعد جو ہے تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے آج کسی وقت جو ہے بیانات لیے جائیں گے شام کے وقت سی ٹی ڈی کے حکام اور تفتیش حکام یہاں پر پہنچیں گے قائدہ بعد اس مقام پر اطراف کی کتنی دکانے ہیں یا یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے جو ہے بیانات خلم بن گئے جائیں بہت شکری آپ کا ذلہ در اپڈیٹ کرنے کے لیے ایک اور افسوس تھاں خبر ہے کراچی سے ہی کہ الیکٹرکی غفرت کا شکار پانچ سالہ خیزر سرجانی ٹاؤن میں نانی کے قدمہ درج کرواؤں گا خیزر کے والد نے چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کی بھی اپیل کر دی ہے خیزر کے والد کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ بھی لیکھئے میرا نام محمد یونیس ہے جو میرا پھول جیسا بچے کو کرنٹ لگا اس کا نام ہے محمد حضر حیات یہ واقعہ رات میں تکیون پانچ بجے کے ٹیل پر رونما ہوا ہے اور انشاءاللہ میں خیار بھی کٹواؤں گا روائی بھی کروں گا انساب بھی مانگ گا چیف جسٹس سے بھی مانگ گا اور پرائم منیسٹر جہاں تک بھی جاؤں گا تو انشاءاللہ میں جاؤں گا میں کے الیکٹرک کو کے الیکٹرک اس کا ذمہ دار ہے بلکل کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ان کو کپلیم لکھوائی ہے اور وہ لوگ آئے نہیں ابھی ابھی آئے اور انہوں نے ابھی اتھار لگا دی آت کو نو بجے کا گرہ ہے کل میرا بچہ مرہا اور آج وہ اتھار لگے دو دن بعد وہ اتھار سہی ہو رہا ہے میں کے الیکٹرک کو جمہ دار ان کا ٹھرا رہا ہوں کیونکہ جیسے میرا بچہ زائے ہوا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو تائیں کہ مشیر قانون و اطلاعات سندھ مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ معصوم خزر کی موت ایک افسوس ناک واقعہ ہے سندھ حکومت نے کے الیکٹرک انتظامیوں کو واضح کر دیا ہے کہ اپنا سسٹم ٹھیک کر لے ورنہ کاربائی کا حق رکھتے ہیں اس حوالے سے موزید تفصیلات کیا ہیں اور ہمارے نمائندے آزاد نوڑیوں ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے آزاد بتائیے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر قانون و اطلاعات سندھ بریسٹر مرتضی وحاب صاحب مرتضی وحاب صاحب کے الیکٹرک انتظام کے نحالی کی وجہ سے ایک اور بچے کی جان چلے گی خزر نامی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے سندھ حکومت کو کیا آگاہ کیا کے الیکٹرک انتظام ایک جانب سے یا میکمہ توانہ ایک جانب سے یا مقامی جو انتظام ہیں ان کی جانب سے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ کہ بچارے خزر کا اس میں جان چلی گئی اور یہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کابینہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسی پولیسی بنائے جس کے تحت ہم کے الیکٹرک کو پابند کریں کہ وہ ان وائرس کو انڈرگراؤنڈ لے جائیں تاکہ اس طرح کے سیچویشن کو آوائٹ کیا جا سکے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بار بار ان واقعات ہونے کے باوجود کے الیکٹرک اپنے ان معاملات کو درست نہیں کرتی جس کی ویسے جانوں کا نقصان ہوتا ہے میں آج بھی یہی گدارش کرنا چاہوں گا اور سندھ گورنمنٹ کا بھی یہی موقف ہے کہ کے الیکٹرک فوری طور پر اس ایسی کو اڈریس کرے تاکہ اس طرح کی جانوں کا نقصان نہ ہو مرزب آپ صاحب اس لحاظ سے کیا سندھ حکومت ان کے خلاف کانونی کاروائیکوں کو حق رکھتی ہے کنٹرول تو کے الیکٹرک کے اوپر وفاق کا ہے لیکن چونکہ ہمارا صوبہ ہے ہماری حکومت ہے اور ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ تو ہمیں اپنا رول اس میں آدھا کرنا چاہیے جی بلکل یہ تھے بریسٹر مرزا واپ صاحب جن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اپنے لحاظ سے پالیسی بنانے جاری ہے مستقل برہ دو پر ہے لیکن وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ الیکٹرک کو اس معاملے پر سمجھائے تاکہ اسے ورکیات پرونما جسٹس ساکب نسان نے پی کے الائی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکب نسان نے پی کے الائی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ہے پہنچے ہیں پی کے الائی جسٹس ساکب نسان اور انہوں نے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ہے اس موقع پر جی ہاں پی کے الائی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اور ہسپتال کے مختلف شعبوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے چیف جسٹس پہنچے اس ہسپتال میں اور یہاں پر انہیں مختلف شعبہ جات کا معاینہ کر آیا گیا اور ڈاکٹرز کی جانب سے انہیں یہاں پر دی جانے والی سہولیات جو مریضوں کو پراہم کی جارہی ہیں اس حوالے سے انہیں بریفنگ بھی دی گئی ہے چیف جسٹس پاکستان نے ہسپتال کے مختلف سیکشنز دیکھے اور یہاں پر موجود دیزشوار ہسپتال نے انہیں مختلف سیکشنز کے حوالے سے بریف دی گئی ہے جسٹس پاکستان میاں ساکب نسار نے پاکستان کیڈنی اور لیور انسیٹیوٹ کے مختلف شعبوں کا آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نسار نے پی کل آئی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا انہیں بریفنگ دی گئی مختلف شعبوں کے حوالے سے اور اس موقع پر انہوں نے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور معاملات کا جائزہ لیا انہیں تمام شعبوں کا دورہ کروایا گیا پی کل آئی اور اب آپ کو تائیں کہ وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے اعتصاب ڈاکٹر ارباب شہزاد اور معاون خصوصی برائے میڈیا افتخار دورانی پریس کون ہیں چیزیں سمنے آ رہی ہیں اگر میں آپ تھوڑی سی فگر شیئر کروں دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک سو تیرہ سو اٹھارہ کا جو بجٹ تھا اس میں جو پہلے الوکیٹڈ بجٹ ہوتا ہے پہلے ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ انٹریٹینمنٹ اور گفٹس کا بجٹ کیا ہے ہم نے تو پرائیم نیسٹر ہاؤس کا بجٹ کٹ کر دیا سلیش کر دیا آپ گفٹس کی زمن میں کسی کو بھی کوئی چیز توفے میں دے سکتے ہیں ہم نے تو وزیر آزم صاحب کو کہا کہ اپنا دستخط کیا ہوا بلہ اور گین دے دیا کریں اس سے اچھا ہے کہ قیمت بھی کوئی نہیں آئے گی لیکن یہ گفٹس اور انٹریٹینمنٹ کی خالی زمن میں دو سو اٹھارہ فیصد اضافہ دو ہزار تیرہ چودہ میں ہوا چودہ پندرہ میں زیادتی کم کی تو ایک سو پینتیس فیصد اضافہ کر دیا پھر اگلے سال ایک سو تریانوے فیصد سولہ سترہ میں کیونکہ الیکشن آنے والا تھا تو دو سو چھپن فیصد اضافہ یہ وہ تمام بجٹ ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسیوز آف آتھارٹی ہے آتھارٹی اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہیں وہ گفٹس اور انٹریٹینمنٹ میں کون سی ایسی چیزیں خرچ ہوتی تھی تو یہ تمام ریکارڈ جو ہے ظاہری بات ہے ایک سرکار کی جب بھی کوئی چیز خرچ ہوتی ہے تو اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے اور شکر ہے خدا کا کہ ہمیں یہ ریکارڈ مل گیا ہے تو ہم یہ سارا ریکارڈ along with a reference بیج رہے ہیں نیپ کو کہ اس کی انویسٹیگیشن کرے اور پھر جو بھی اس نے ایکشن لینا ہے as for جو section 9 ہے national accountability ordinance کا اس کے مطابق لے ایک ہم یہ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے اور دوسری ایک چیز اس سے ذرا ہٹ کے ہے لیکن اتصاب کے عمل سے ہی اس کا تعلق ہے ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں ہی آپ کے چینل نے ایک نیوز بریک کی برطانیہ میں ایک نئی پروپٹی کی جو پہلے جس کی معلومات نہیں تھی شریف فیملی سے مطلق پہلے تو میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑا میں سمجھتا ہوں قابل تحریف ہے اور تحسین ہے کہ investigative journalism کیونکہ جو کام میرے ذمہ لگایا گیا ہے اس میں میرے سب سے جو قریبی partners ہیں وہ investigative journalists ہیں شاید حکومت اتنی چیزوں کا سراخ نہیں لگا پاتی جو journalist لگا لیتے ہیں تو یہ بھی اس میں سے اب دیکھئے کہ ایک چیز جو فائلوں میں دبا دی گئی تھی وہ آپ کے ہی شعبے کی طرف سے جو new pillar of state ہے اس کی طرف سے سامنے آئی اور اس کی ہم نے فوری طور پر جب چھاند بین کی تو سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا اور ہم اس کو ایک transparent انداز میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں اور اس کے آگے جتنے بھی steps ہوں گے آپ اس کو خود follow up کر سکیں گے جو property in question ہے وہ six frederick close ہے لنڈن میں یہ w2hd یہ اس کا postcode ہے یہ central لنڈن کی ایک property ہے اس کی اس وقت بھی اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر search کریں تو 2.2 یا 2.3 million pound اس کی قیمت ہے یہ property جو documents ہمارے پاس آئے تھے ہماری حکومت سے آنے سے پہلے اور کہیں وہ فائلوں کی نظر کر دیئے گے وہ اس property کے 2012 سے لے کے 2016 تک کے rental income کے documents تھے اور ownership کے documents تھے یہ یہ جو flat تھا یہ مرہومہ کلسوم نواز صاحبہ کے نام پہ تھا اور undeclared تھا اس سے پہلے کبھی declare نہیں کیا گیا تھا لیکن اس میں جو زیادہ important بات ہے اور میں کوئی بھی بڑی محترم شخصیت ہیں اللہ ان کو جوارے رحمت میں جگہ دے لیکن نواز شریف صاحب کی بطور وزیراعظم پاکستان اور member of national assembly یہ ذمہ واری تھی کہ وہ اپنے dependence کے اور dependence کے علاوہ spouse کا تو must ہے کہ declaration کرتے ہیں ان کی ownership کی اس کے لئے دو آپ کے پاس جگہیں ہوتی ہیں جو کہ لازم ہے کہ آپ نے اس کی declaration کرنی ہے ایک ہے wealth statement ہے آپ کی جو income tax rules اور laws کے مطابق آپ جمع کراتے ہیں کوئی عام شہری بھی income tax تو سب کے اوپر لازم ہے اور wealth statement کوئی عام شہری بھی بشک وہ کسی پاریمان کا member نہ ہو wealth statement جب وہ جمع کرائے گا تو اس کو اپنی spouse یعنی کہ اپنی wife کا asset declare کرنا پڑتا ہے بشک اس کا inherited ہو خریدہ ہوا ہو یا جیسے بھی ہو وہ آپ کو declare کرنا پڑتا ہے دوسری جو اہم چیز ذمہ داری بنتی ہے as member of parliament وہ بنتی ہے election commission کے جو فانس ہوتے ہیں اس کی declaration اور پھر آپ کی annual declaration ہوتی ہے national assembly میں جب آپ اس کے member ہوتے ہیں تو ان تمام declarationز میں اس property کو کہیں declare نہیں کیا گیا یہ میں آپ لوگوں کے لئے لیا ہوں یہ پورا پلندہ ہے اس کے اندر election commission کے سارے declarations ہیں اس کے اندر آپ کی well statement income tax کے مطابق کہیں ہمیں نظر نہیں آئی یہ property ہم آپ کو یہ وٹس اپ بھی کر دیں گے اگر آپ یہ print لینا چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں ہم تو یہ government پہ believe کرتے ہیں تو زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے ہیں سرکار کا یہ کہیں بھی property share نہیں کی گئی اب جب یہ property کہیں show نہیں کی گئی تو یہ سیدھا سیدھا آپ کا nav کا assets beyond known source کا ایک نیا case ہے تو یہی سارا document FBR تو اس میں جو اپنی زمن میں چیز کر رہی ہے وہ sections بھی ان کو جو section 114 ہے 116 ہے اور 176 ہے income tax auditors کا اس کے مطابق ان کو notices جاری کر دئیے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم asset recovery unit کی طرف سے یہ مقدمہ جو ہے national accountability bureau کو refer کر رہے ہیں کہ یہ نئی جائداد سامنے آئی ہے public سے ہی سامنے آئی ہے ہمارے پاس جو ہم نے record چیک کیا ہے اس میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے ان سالوں میں ownership موجود ہے لیکن یہ ownership کسی بھی جگہ well statement میں یا election commission کے forms میں ظاہر نہیں کی گئی اس میں جو further asset beyond known sources کی حد تک کی کاروائی ہے اور اس کی جو investigation ہے وہ nab کرے اور باقی جو tax سے مطلق liability ہے وہ FBR کو صوب دی گئی ہے اور FBR بھی اب یہ چیز file میں نہیں دبے گی کیونکہ یہ اب ایک نئی administration ہے تو دونوں points پر اس کو پسو کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے برطانیہ سے بھی اس کے جو fresh ownership کے documents ہیں وہ منگوا لیے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہمیں پیدی source ملی ہے اس کے مطابق یہ اس property کو مارچ دو یہ سن دو ہزار سولہ میں جو ہمارے پاس land registry آئی ہے سن دو ہزار سولہ میں یہ حسن نواز کے نام transfer کر دی گئی تھی latest اس کی جو purchase کی date آئی ہے یا sale کی date آئی ہے وہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کی ہے جس میں یہ property فروخت کی گئی ہے تو یہ سارے کاغذات بھی ہم نے برطانیہ سے منگوا لیے ہیں وہ بھی شاید ایک ہاتھ افتے میں آ جائیں گے تو یہ پورا آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیں گے کہ اس کا پورا trail کیا تھا کہ کب تک یہ property شریف family کا ان کی جائدات کا حصہ رہی اور کب انہوں نے اس کو بیچی اور کتنے کی بیچی سوال یہاں پھر وہی پیدا ہوگا جو پہلے تمام cases کے اندر رہا کہ یہ properties کہاں سے آئی ان کا source of income کیا تھا اور ان کا trail of money کیا تھا کیونکہ جب آپ کوئی چیز declare نہیں کرتے اور پکڑے جاتے ہیں تو اس کے بعد پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں اس کے لیے آپ کو source of income declare کرنا ہوتا ہے تو یہی دو cases اس میں جو ہے ایک جو ہے point کہ اگر آپ دیکھیں مسلسل ہمارے لیے ایسا حکومت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس روز ایک نیا case آ رہا ہوتا ہے اور اسی طرح پرانے cases بھی ہیں تو update رکھنا بڑا ضروری ہے جس طرح ملتان میٹرو ہے اس کے بعد صاف پانی ہے اس کے بعد آشیانہ اسکیم ہے اس وقت اتنا corruption اتنی زیادہ اس ملک میں کی گئی ہے اتنی بدردی سے کی گئی ہے کہ ہمارے لیے روزانہ آپ لوگوں کی بتانا بھی جو ہے بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کہ اب date رکھا جائے ایک case بتایا جائے تو پھر دوسرا شروع ہوتا ہے دوسرا بتایا جائے تو تیسرا شروع ہوتا ہے اور پچھلے date میں اگر آپ cases دیکھیں جس کے بعد ہم نے date سال لگایا پینامہ پہ جس کا جو کہانی جہاں سے شروع ہوئی کہ لنڈن میں کیا لنڈن میں کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی property نہیں ہے صحیح ہے سے لے کر یہ کہ یہ ہے وہ وسائل جس سے یہ property خریدی گئی اس سے قطری خط تک اور آخر میں پتا چلا کہ قطری خط بھی ختم ہو گیا اس سے بھی وہ بری و ذمہ ہو گیا انہیں کہا یہ بھی ہم on نہیں کرتے بچوں کو بھی on نہیں کرتے ایسی situation میں ایزا معاشرہ ہم سب کیلئے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے حکمرانوں کا ہم نے الیکٹ کیا ہوا تھا کہ جو ابھی اس وقت آپ سے دو سوال پوچھا جا رہے ہیں پورا ملک پوچھ رہا ہے اور مسلسل پوچھ رہا ہے کہ پیسے کھاں سے آئے ہیں کیسے گئے ہیں اور اس کی اوپر جو ہے مسلسل اگر آپ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے کہ ہم مدالتوں میں جا رہے ہیں فیصلے کل ادم ہو گئے ہیں یہ جو حکومت ہے وہ زیادتی کر رہی ہے لیکن ایک ریزولف جو ہمارا پکا ہے حکومت کا کہ اکاؤنٹیبیلٹی کہ جتنے بھی ہمارے کیسز ہیں اس کی اوپر ہم سٹینڈ کریں گے جو نئے کیسز آ رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے جیسے وعدہ کی ہے وہ شہزاد اکبر صاحب آتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے اور حکومت اس پر فالو کرتے رہی گا ابھی کسی کے ساتھ پان سال کا حیزر خیات کرنٹ لگنے سے جا بحق ہوا کہ الیکٹرک کاملہ سخت سیکیورٹی میں آ کر آج تاروں کی مرمت کرے گا اور پہنچا ہے یہ کہ الیکٹرک کاملہ سخت سیکیورٹی حساب میں اس وقت ہمارے نمائندے حسن عباز موجود ہیں وہاں پر اس علاقے میں ان سے تفصیل آ جانیں گے حسن عباز بتائیے گا بلا کر ہو شاہی گیا کہ الیکٹرک کو جیسے ہمارے ٹاؤن کے علاقے سے رپورٹ کر رہے ہیں 35 بی کا یہ علاقہ ہے جہاں گزشتہ روز افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پہ پانچ سالہ خزر جو ہے وہ کرنٹ لگنے کے باعث جو ہے وہ جہاں بھاگ ہوا اور جب ہماری ہم پہنچے تو یہاں پہ ہمیں آگے پتہ لگا جو خزر تھا وہ اس 35 بی تیسے ٹاؤن کے علاقے میں اپنی نانی کے گھر آیا تھا جب وہ شام کے وقت گھر سے نکلا کچھ چیزیں سامان کریدنے کے لیے تو جو تار تھی 220 وٹ کی وہ سیوریچ کے پانی میں گری بھی تھی جس کے باعث جو ہے وہ اس کو کرنٹ لگا ابھی بھی آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا الیکٹر کا عملہ یہاں پہ پہ پہنچا ہے اور یہاں پہ جو 220 وٹ کی تار گری تھی اس کو تین روز کے بعد اس کا مرمتی کام کیا جا رہا ہے اس ٹائم جو ہے ہمارے ساتھ کیا الیکٹر کے نمائندے بھی موجود ہیں لیاقت صاحب جو کہ تمام تر کام کی یہاں پہ دیکھ بھال کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں کیا وجہ ہے اس طرح کا واقعہ پیش آیا کیا کہنا چاہیں گے لیاقت صاحب ایکشولی ہم اس کو بہت تیز سے بندل کے بھی کی طرف ABC بندل کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں بہت مشکلات کا سامنا آ رہا ہے اور کنڈے اتنے سسٹم لگے ہوئے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ABC بندل بہت تیز سے کر دیں یہ تو کئی سالوں سے اوپن وائر چلنا لیکن جب سے یہ پرائیوٹ سسٹم ہوا ہے تقریباً سولہ سترہ سو فیڈر ہیں ہمارے اور بارہ سو فیڈر ہم ABC بندل کر چکے ہیں ہمیں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے علاقہ وکین کی طرف سے چونکہ اس میں ایک ایڈوانڈی چودہ کنڈا ڈالنا کنڈا ایزی ڈال جاتا اس لیے لوگ ہمیں بندل کی بھی کرنے نہیں دیتے ہمارے ذات موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دو دن سے یہاں پہ کیبل گریوی تھی انہوں نے بار بار کمپلین بھی کی لیکن بہت شکریہ آپ کا حسن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور آپ کو یہاں پر بتائیں کہ انتظامیاں کی چراکیاں انتظامیاں نے وزیرالہ پنجاب کو مامو بنا دیا عثمان مزدار کے ہاتھوں پرانی بسوں کا افتتاہ کرا دیا انتظامیاں نے تمام پرانی بسیں ڈی جی خان پہنچا دی بسوں کی حالتظار کے بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے آشر اشفاق آشر کیا ہوا پرانی بسیں کھڑی کر دی گئیں آج بلکل اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان کچیری چوک کے اوپر وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کل تین روزہ دورے کے اوپر ڈیرہ غازی خان پہنچے ہیں اور آج کبشتر دفتر کے اندر انہوں نے ڈیرہ غازی خان شہر کے لیے بسز کا افتتاہ جو ہے کیا ہے اور تمام جو پرانی بسز ہیں ڈیرہ غازی خان کی عوام کو وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار پرانی بسز دیکھ کر مامو بنا کر یہاں سے چلے گئے ہیں تمام یہ بسز یہاں پر موجود ہیں جس کے اوپر شہری جو ہے وہ بھی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کی جانب سے دی گئی پرانی بسز کے اوپر نالا دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جب شہری یہاں پر بسز کو دیکھنے آتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ پرانی بسز ڈیرہ غازی خان کی عوام کو وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کی جانب سے دی گئی ہیں اور تمام کی تمام جو بسز یہاں پر دس بسوں کا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے یہاں پر افتتا کیا ہے اور تمام بسز یہاں پر پرانی جو بسز تھی ان کا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے افتتا کیا ہے اور تمام بسز کے جو نمبر ہے میرا کیمرہ میں یہاں پر دکھا سکے تو دو ہزار بارہ کی یہاں پر نمبر پلیٹس بسز کے اوپر لگی کری ہیں تمام بسز یہاں پر پرانی ہے میرر بھی یہاں پر بسز کے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ساتھ سے ساتھ ڈیش بورٹ بھی دیکھا جا سکتے ہیں جو خراب ہے سیٹے بھی یہاں پر خراب دکھائی دیتی ہیں جبکہ وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے تمام پرانی بسز کا افتتاہ کیا گیا جس کے اوپر انتظامہ سے شہری جو ہیں خضوصی بہت شکریہ اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں دو رکنی بنج 19 نومبر کو سمات کرے گا آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں پرانی جو ٹیم تھی جی آئی ٹی کی اسے تحلیل کر دیا گیا ہے اور نئی جی آئی ٹی بنانے کی درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے علماء کرام کی جانب سے جمعے کی شٹی کی بہالی کا مطالبہ کیا تھا یہ جہا تھا کہ اتوار کے روز کی بجائے جمعے کی چھٹی جو ہے وہ کامی سطح پر ہونی چاہیے میکنید گیا 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 میکنی گیا ب